شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحیم کریم رزاق اور پروردگار ہے ہوتل سیون ڈیز سے میں ہوں باقی بیک پیکر باقی بیک پیکر جی ہاں جناب آج میں پتایا میں ہوں اور چل رہے ہیں ہم بیچ روڈ آپ کو بیچ روڈ دکھاتا ہوں پتایا بیچ دکھاتا ہوں وہاں ہونے والی اکٹیویٹیز اور ان دنوں میں پتایا بیچ کی کیا پوزیشن ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں چلو چلتے ہیں پتایا بیچ لفٹ کارل کر لیے ہم نے چلو چلتے ہیں نیچے یہ پتایا کا روڈ ہے تب سے پہلے کچھ کھاتے ہیں اکھانے کے لیے یہ سامنے ماسٹر کباب ترکش ریسٹورنٹ ہے یہ سمبول کباب ہے تو ہم ماسٹر پہ چلتے ہیں آج میں ماسٹر کباب پہ آگیا ہوں یہ ترکش کباب ہے یہاں میں نے مٹن شوارما کا آرڈر دیا ہے آج وہ کھاتے ہوں ترکش کباب سے پیٹ بوجا کرنے کے بعد میں آگیا ہوں بیچ روڈ پہ آج آپ کو میں یہاں بیچ روڈ کا نظارہ کرواتا ہوں یہ نشان ہے بیچ روڈ شروع ہونے کا اس طرف بیچ ہے وہ دور تک تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر لمبا اور اس طرف ہیں دکانے مساج پارلر ریسٹورنٹس اور بہت کچھ اس طرف ہے اس طرف بیچ ہے جہاں بیچ کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں آج کل ذرا ٹو ریسٹ کم ہے لیکن ابھی اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز نہیں شروع ہو سکیں جتنی کہ ہونی چاہیے جیسے جیسے اب ٹائم گزرتا جائے گا شاپس اوپن ہوتی جائیں گی اور اس روڈ کی درونک جو ہے بڑھتی چلی جائے گی لیکن بیچ پہ جانا چھے بجے تک علاو ہے چھے بجے کے بعد بیچ پہ جانا علاو نہیں ہے اس لیے چھے بجے کے بعد جو ہے طرف یہاں کنارے کنارے تک رہا جا سکتا ہے ادھر بیچ پہ نہیں جایا جا سکتا یہ کوکونٹ کی شاپ کوکونٹ وارٹر کم پہ نہیں ففٹی بار ففٹی بار ایک ایک موسیقی موسیقی یہاں جی ففٹی بار یعنی سکرلیمنٹ 200 روپے میں ایک ناریل دیا جا رہا ہے کرسیاں لگی ہوئی ہیں وہاں بیٹھ کے آپ مناریل پانی انجوائے کر سکتے ہیں بلیو اٹ یہ ایک مال ہے یہاں بلیو اٹ اور ناٹ یہ سارے یہ ہیں یہ بیچ روڈ کے نظارے تو جناب اسی کو کہتے ہیں پتایا بیچ روڈ یہ تقریباً ایسے ہی پانچ کلومیٹر تک یہ لمبا ہے ایک سائیڈ پہ سیٹی کی ایکٹیویٹیز ہیں تو دوسری طرف سمندر کے کنارے بیچ ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں تو یہ ہے بیچ روڈ پتایا مانت academia مانت лес school مانتに باورد مانت مانت موسیقی 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 ناظرین تھائی لینڈ کے سیحاتی حب پتایا شہر کے سہل سمندر پہ بیٹھا ہوا میں انجوائے کر رہا ہوں کوکونیٹ وارٹر کو اور سمندر کی طرف سے آتی ہوئی نم ہواوں کو اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ